اسلام علیکم ویڈیو ٹی ویڈ نالیج آج میں آپ کے ساتھ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کرنے کے لیے دیفرنٹ قسم کے میتھرڈز شیئر کروں گی کہ آپ کس کس طریقے سے آپ نے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کر سکتے ہیں اور ان کی کتنے پرسنٹ ریزرڈ ملتے ہیں اور کیا یہ ایفیکٹیو ہیں اور کیا یہ یوسفول ہیں میتھرڈز تو یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو خواتینوں حضرات کے بہت زیادہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ پرابلم کا اور بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا رہتا ہے اگر ان کے سکن کے اوپر بہت زیادہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز موجود ہوں تو ان کے کانفیٹنس لیول میں بھی کمی آتی ہے تو آپ جی اپنے گھر میں رہتے ہوئے دیفرنٹ قسم کے میتھرڈز کو یوس کر سکتے ہیں اور آج کل جو مارکیٹ میں بہت زیادہ اچھی ایک نوز ٹریپ اویلیبل ہے بائیو کوس کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے بائیو کوس کی نوز ٹریپ اور اس کے جو میتھرڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جی اس کو آپ ٹریپ کو اپنے نوز کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اور جب ڈرائی ہونے کے بعد آپ اس کو ریموو کرتے ہیں اس کا پرابر پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے نوز کو اپنے نوز کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور اوپر سے آپ نے دوبارہ سے اس کو ویٹ کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ویٹ ہو جائے اور آپ کی سکین کے اوپر سٹک کر جائے جب یہ سٹک کر جاتا ہے اس کو ڈرائی ہونے دیتے ہیں ڈرائی ہونے کے بعد یہ آپ اس کو ریموو کرتے ہیں اور ریموو کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کافی ہاتھ تک ریموو ہو جاتے ہیں تو اگر اس کی پرسنٹیج کی بات کیجئے کہ کتنے پرسنٹ اس سے ریزرٹ ملتا ہے تو سیونٹی پرسنٹ آپ کے جو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں وہ اس سے ریموو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو مارکٹ میں ہنڈرٹ روپیز کے انڈر ون سٹریپ کو بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پرائزز ہیں ڈیفرنٹ شاپ کی پر ڈیفرنٹ پرائز لیتے ہیں مہنگائی کا جو عالم ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہر کسی نے اپنی اپنی دور پہ مہنگائی کو بڑھایا ہوا ہے تو جس کو جہاں سے جس طرح ملے وہ اس کو بائے کر سکتا ہے سیونٹی پرسنٹ اس کے ریزرٹ آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ اس کو سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے دوبارہ اس سے اپلائے کرتے ہیں تو کافی حد تک آپ کا جو پرابلم ہے وہ سالف ہو جائے گا یہ تھا جی بائے کوز کا نہیں ہے ان فیکٹری والوں کو کچھ پتا نہیں ہے کمپنی والوں کو کہ میں ان کے ریویوز دے رہی ہوں اور ان کے ریویوز کے بارے میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے جی یہ ہے بلیک ماسک یعنی کہ چارکول کا بلیک ماسک یہ بھی مارکٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے پرائز کسی بات کی جائے تو یہ ٹوئنٹی ٹو ففٹی روپیز کے انڈر آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ جی اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ لیکوڈی فارم میں ہوتا ہے اس پیسٹ کو آپ اپنی سکین کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اور ڈرائے ہونے دیتے ہیں پیل آف کرنا ہوتا ہے اس کو جیسے یہ ڈرائے ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو پیل آف کرتے ہیں اور پیل آف کرنے میں آپ کو پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو بازو کا تو پیل کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے اور آپ کو اس کی ایک سے دو دفعہ تھک لیئر بنانی پڑتی ہے سنگل لیئر جو ہے وہ اچھا ریزلٹ آپ کو نہیں دے گی آپ کو دو سے تین دفعہ اس کو اپلائے کرنا ہے یعنی کہ جیسے یہ لائٹ کی اپلائے کرتے ہیں اور یہ لائٹ سا ڈرائے ہوتا ہے تو دوبارہ آپ اس کے اوپر ڈبل کوٹنگ کر دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کا جو ماسک ہے وہ ایک لیئر بن جائے اور جب آپ اس کو ریموف کریں تو یہ آسانی کے ساتھ ریموف ہو جائے تو اگر اس کے ریزلٹ کی بات کی جائے تو اس سے آپ کو سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ ریزلٹ مل جاتا ہے آپ کے کافے حد تک جو پورز ہیں وہ آپ کے کلین ہو جاتے ہیں وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز نکل جاتے ہیں اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کی سیکنڈ اپلیکیشن کرتے ہیں تو کافی حد تک آپ کے ریزلٹ جو ہیں وہ پوزیٹیو آ جاتے ہیں یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کے ریزرل مل جاتے ہیں پین آپ کو اس سے ملتی ہے اور پین کو اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ یہ ماسک کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں مارکٹ سے آسانی سے آپ اس کو خرید کے اپنے سکین کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اور جی تھرڈ میتھرڈ ہے جو کہ ریگولر بیسیز پہ ڈیفرنٹ پولرز میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آفٹر سٹیم آپ نے اس ٹک کو یوز کرنا ہوتا ہے اسے آپ اپنے پورس کو کلین کرتے ہیں اور اسے بھی آپ کو پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے استعمال سے آپ کے جو وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز ہیں وہ کافی حد تک آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں پین کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اچھا ریموول دیتا ہے جتنی آپ اس کو پلائے کریں گی آپ کی سکین کے اوپر کلیرنس آ جائے گی اور اگر آپ اس کے ریزرلٹ کی بات کریں تو اس سے آپ کے نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کے اوپن پورس جو ہیں وہ کافی حد تک لین ہو جاتے ہیں اور آپ کے سکین کلیر ہو سکتی ہے اس کا یوز آپ نے آفٹر سٹیم کرنا ہوتا ہے پہلے آپ نے مساج کرنا ہوتا ہے مساج آپ ویزلین سے بھی کر سکتے ہیں آپ کریم سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی کولڈ کریم کو یا کسی بھی کلینزنگ ملک کو یوز کر کے پہلے اپنے سکین کو کلین کرتے ہیں اس کے بعد آپ سٹیم لیتے ہیں اور سٹیم کے بعد آپ اس ٹک سے پریس کر کے اپنے پورس کو پریس کرتے ہیں جہاں سے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کو آپ ریموو کر سکتے ہیں یہ آپ کے سینسٹیو ایریا مینز کے جیسے آپ کے آئیس کے اردگرد بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں وہاں سے نہیں ریموو کر سکتے اس کے علاوہ آپ اپنے لپس کے اوپر سے بہت ہی جو مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آئرن میں ہوتا ہے اور آئرن اپنی سکین کے اوپر اپلائے کرنا کافی ڈینجرس ہوتا ہے یہ موسٹلی پالرز میں ہی استعمال ہوتا ہے اور کوئی پرفیشنل ہی اس کو یوز کر سکتا ہے گھر میں یوز کرنے کے لیے میں اسے ریکمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ کافی ہاتھ تک سکین ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے اور آپ اس کو وائٹ ہی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کسی پالر میں جائیں تو وہاں پہ اگر یہ استعمال کر رہی ہیں وہ تو آپ ضرور کروا سکتے ہیں اور آپ خود سے گھر میں اگر کافی زیادہ آپ ایکسپرٹ ہیں کر سکتی ہیں تو ہی آپ اس کو یوز کریں اور دروائز آپ اس کو یوز نہ کریں اس کے علاوہ جی جو ہمارا فورت میٹھرڈ ہے وہ ہے جی ویزلین اور ویزلین جو ہے عام گھر میں عام اویلیبل ہوتی ہے ویزلین بھی بہت ہی اچھی کلیئر کرتی ہے سکین کو اور اس کی اپلیکیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے یا اپنے فور ہیٹس کے اوپر جہاں پہ آپ کو بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو ریموف کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو مساج کرتے ہیں کافی اچھے طریقے سے آپ کو مساج کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی سکین کا جو بلڈ فلو ہے اس میں سرکولیشن پیدا ہو اور آپ کی جو پورز ہیں ان میں جب بلڈ فلو بڑھے گا تو وہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ہیٹ کی وجہ سے آپ کے پورز جو کلوز ہیں وہ اوپن ہوں گے جس کے بعد آپ اس کو تیشو سے وائپ آف کریں گے اور جو آپ کے پورز ہیں انہیں کلین کرنے کے لیے بہت ہی اچھا اس کا ایفیکٹ آ جائے گا لیکن یہ آپ کو ریگولر بیسز پہ کرنا پڑے گا ڈیلی بیسز پہ کرنا پڑے گا اور اس کے اگر ریزلٹ کی بات کرتے ہیں 50 سے 60% تک آپ کو اس کے ریزلٹ مل جاتے ہیں ایک اپلیکیشن کے بعد لیکن اگر آپ کو اچھے ریزلٹ چاہیے تو آپ اس کو ڈیلی بیسز پہ استعمال کریں گے 3 سے 4 دفعہ آپ اس کو یوز کریں گے تو ہی جا کے آپ کے بلیک ہیٹز اور وائٹ ہیٹز جو ہیں وہ ریگولر بیسز پہ ریموو ہوں گے اور پرمننٹلی ریموو ہوں گے دوبارہ آنے میں اسے ٹائم لگے گا تو کوشش کریں کہ آپ جب ویزلین کو اپلائے کریں تو اس کے بعد سٹیم لیں اور سٹیم لینے کے بعد آپ اس کو جب ٹیشو آف کریں گی وائپ آف کریں گی تو آپ کے جو بلیک ہیٹز اور وائٹ ہیٹز ہیں وہ کافی ہاتھ تک ریموو ہو جائیں گے اس کے بعد بھی ویزلین کا مساج کرنے کے بعد بھی آپ سٹک کو یوز کر سکتی ہیں اور سٹک سے اپنے بلیک ہیٹز اور وائٹ ہیٹز کو ریموو کر سکتی ہیں اگر آپ ایکسپرٹ ہے تو آپ اس آئرن سٹک کو یوز کر سکتی ہیں ادھر وائز آپ کسی پروفیشنل کی ہی مدد لے سکتے ہیں کے بعد وائپ آف کرتی ہیں تو یہ آپ کے ایک سے دو دن میں آپ کے جو پورز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ہے جی چار کول ماسک اور یہ سکربر ہے جو آپ گھر میں یوز کر سکتی ہیں اس کا یوز سیمپل اس میں آپ نے پانی کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اور جہاں پہ آپ کو بلیک ایڈز اور وائٹ ایڈز ہیں وہ آپ اسے اپلائے کر دینا ہوتا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہر سرکولر موشن میں مساج کر کے ریموو کرنا ہوتا ہے جسے آپ کے بہت سے وائٹ ایڈز اور بلیک ایڈز جو ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اس کو بھی آپ ڈیلی بیسیز پہ کر سکتے ہیں کوئی اس کا ہارڈن فاسٹ اوٹ نہیں ہے اور آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کے جو پورز ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں دو سے تین دن میں اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں مساج کرنے کے بعد آپ اس کو سکرپ کر سکتی ہیں یعنی کہ اس کو جب آپ وائپ آف کریں گی تو آپ کے بہت سے پورز جو ہیں وہ کلین ہو چکے ہوں گے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ڈیلی بیسیز پہ جب آپ اس کو یوز کرتی ہیں تو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز آنے کا جو اندیشہ ہے وہ کم ہو جائے گا اور آپ کی سکین کافی ہاتھ تک کلیر رہے گی یہ ڈیفرنٹ قسم کے میتھرڈز ہیں آپ ان میں سے جو چاہیں اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی سکین کو کلیر اور کلین بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ریمیڈی ہے جو ہنڈر پرسن ریزلٹ دیتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاغ میں شیئر کروں گی بہت زبردست قسم کا اس کا ایفیکٹ ہے پورا پروسیجر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے یہ ایک نیچرل وے ہے جو مارکٹ سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں ان میں آپ کے پاس ہے چارکول سٹرپ ہے آپ کے پاس چارکول پیل ماسک ہے اس کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویزلین بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سے خواتینوں حضرات کو اوپن پورس کا پرابلم رہتا ہے اور اس کے علاوہ وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کا پرابلم رہتا ہے آسانی کے ساتھ آپ گھر میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلاغ آئے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ